مرز بللہ مرشتان بسم اللہ الرحمن الرحیم حاملہ خواتین میں ملیریا اکثر حاملہ خواتین کو ملیریا ہو جاتا ہے اور بچے کی گروت پر اس کا اثر پڑتا ہے اور عام دور پر سمجھا جاتا ہے کہ ملیریا کی دو دمائیاں ہوتی ہیں وہ بہت کڑوی ہوتی ہیں اور مریض کا ملیریا کا علاج پلوروکوین سے نہیں کرنا چاہیے اور اس سے بچے کو نقصان ہوتا ہے تو یہ بات غلط ہے ضروری ہے کہ جب ماں کو ملیریا ہو جائے تو اس کا زیادہ اچھا درہ سکرار کیا جائے اور اس کو دوا دی جائے وقت سے دوا دی جائے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ ملیریا سے چھٹکارہ مر جائے اور مزید جو بچے میں کوئی ایسی کمپلیکیشن پیدا نہ ہو جائے جو کہ آگے جا کے پریشانی کا باعث بنے تو حاملہ خواتین کے لئے یہ ہے کہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ اپنا جب حمل ہو تو اس کے دوران جو ہے وہ مچھوں سے بچیں اور مختلف جو نیٹ کا استعمال کریں مختلف جو لوشنز اور ایسی دوائیاں جو بلتی ہیں جو کہ جسم کے لگانے پر مچھر جائے ونردیک نہیں آتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو استعمال کریں تاکہ مچھر سے بچے جائے سکے جب مچھر سے بچیں گے تو انشاءاللہ ملے لیا جائے نہیں ہوگا اور اگر کسی گھر کے کسی بندے کو کسی بچے کو ملے لیا ہو گیا ہے تو اس کا بھی گھر والوں کو بطا ہونا چاہیے اور اس کا وقت پر علاج اور علاج کے دوران جو ان کو پیشن پیریٹ ہے اس میں دوسرے لوگوں کو بچانے کے لئے بھی دوسروں کو وہ عادیاتیں کرنی چاہیے جو کہ مچھر سے بچاؤ کے لئے ضروری ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اس دوران بھی جو ہے وہ ان کو ملیریا ہو سکتا ہوتا ہے اور کلوروکین کے استعمال کرانے پر دودھ میں کلوروکین کی مقدار جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے کہ جب وہ ماں جو ہے وہ کلوروکین کھاتی ہے تو اس کے بودھ میں بھی کلوروکین ہوتی ہے اور جو بچے پیتے ہیں اب اس کے پینے سے کچھ کمپلیکیشن جو ہے الٹیاں وغیرہ بچوں کو لگتی ہیں اور اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی اسی کلوروکین سے ہوتا ہے اب چھوٹی تھوڑی بہت جو کمپلیکیشن سے سائیڈ ایفیکس ہیں ان کو دیکھنے پر جو ہے وہ دبائی کو بان نہیں کرنا چاہیے اور کلوروکین سے ہی جو ہے وہ ماں کا علاج کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری جو احتیاطا دوائیاں دی جاتی ہیں جیسے سلف اڈاکشن وغیرہ ہے تو اس کا استعمال چاہیے وہ حاملہ خواتین کو نہیں کروانا چاہیے اور ہمیشہ جو دوائی ہے وہ پانی کے ساتھ کھلانے چاہیے تاکہ اس کی جو اس کا ابزورپشن ہے اس میں فرق نہ آئے اور جتنی خوراک دی جائے اتنے ہی بلٹ میں جا کے جائے اور اس کے انجیکشن بھی لگا جاتے ہیں کلوروکین کے انجیکشن بھی لگا جاتے ہیں کلوروکین کی گولیے بھی جا جاتی ہیں اور کلوروکین جو ہے وہ ڈرپ کی ضلیل بھی دیتے ہیں اور حاملہ خواتین کو مزید اٹیکشی بچنے کے لیے ہفتے میں ایک خوراک جو ہے وہ کلوروکین کی دی جاتی ہے دیکھے مریض جیسا کہ مہ بالدہ جو ہے اس کو ملیریا نہ ہو اگر آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں تو اس شہر میں جانے سے پہلے بھی جو ہے اور دوسرے شہر سے جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں تو بھی جائے وہ بلورکین کے استعمال جائے جائے کہ ملیریا سے بچا جا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم جائے ہیں اپنے آپ کو اور ہم حاملہ خواتین کو جائے وہ ملیریا سے بچا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ